سانیہ مرزا کے قریبی حلقوں سے جو اطلاعات ہمارے پاس ہیں کہ سانیہ کے مطابق شوئے ملک ان سے چیٹنگ کر رہے تھے کافی عرصے سے اور کوئی ایک دو نہیں اس سے زیادہ مرتبہ سانیہ مرزا جو ہے وہ شوئے ملک کو وارن کرتی رہی کہ وہ جو ہے چونکہ جب تک سانیہ مرزا ان کی زندگی میں ہے انہیں جو ہے وہ ایک ناکی سید پہ چلنا چاہیے اور جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہیں کہ اگر وہ ان کے ساتھ لائلٹی کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں تو شوئے ملک جو ہیں ان کو بھی اس بات کو ملحوظے خاطر رکھنا چاہیے اس طرح کے معاملات ہوتے رہے پہلے ایک مرتبہ بھی ان کی جو ہے علیدگی تک بات گئی پھر بیچ بچاؤ کروایا کچھ لوگوں نے کچھ قریبی دوستوں نے کچھ خاص طور پر شوئے ملک کی فیملی نے اس کے بعد پھر دوسری مرتبہ تو ڈائیوز کی خبریں بھی آئیں مگر تردید دونوں کی طرف سے آئی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دوسری مرتبہ جب اس طرح کی صورتحال بنی اور اس طرح کی افواہیں گردش کر رہی تھی کہ سانیہ مرزا اور شوئے ملک میں طلاق تک نوبت آگئی ہے تو اس سے پہلے یہ ایک نیجی ٹی وی چینل کے ساتھ ایک شو جو ہے وہ دونوں سائن کر چکے تھے میہ بی بی نے اس شو کو ہوسٹ کرنا تھا جسانیہ مرزا ملک شو یا سانیہ ملک شو سمتھنگ اس شو کی وجہ سے پھر دونوں نے سٹیٹمنٹ دیا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ وہ شو ابھی آنر ہونا تھا اور اگر اس سے پہلے ڈائیوز کی یا لیدگی کی خبر باہر آتی تو وہ شو جو تھا اس کے لیے مسائل بنتے اس کی ریٹنگ جو ہے اس طرح سے نہیں آ پاتی تو یہ ایک کمپرومائزنگ سٹیٹمنٹ تھا جو دونوں نے دیا اب اس کے بعد جو ہے آ 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 گدشتہ تین برس سے سنہ جاوید سے ان کی ملاقاتیں تھیں اس وقت بھی جب سنہ جاوید جو ہیں دو ہزار بیس میں گلوکار و کمپوزر امیر جسوال کے ساتھ رشتہ یا ازدواج میں بند چکی تھی شوہر کے ہوتے ہوئے سنہ جاوید کی ایک گیم شو میں شوئے ملک سے ملاقات ہوئی اور شوئے ملک جو ہیں فرون لطیفہ میں بڑا ان رہے موڈلنگ بھی کرتے رہے مختلف ایڈز بھی کیے اور مختلف گیم شوز میں مختلف انٹرٹینمنٹ شوز میں آپ کو دکھائی دیتے رہے تو سنہ جاوید کی یہ ملاقاتیں کنزیکٹیو ملاقاتیں ہونے لگیں اسی ایک شو میں پہلے تو اسی ایک شو میں اکثر اور اس کا میں بیگرونڈ بھی بتا دوں کہ میرے پاس یہ بھی اطلاعات ہیں کہ جب شوئے ملک سے رابطہ کیا جاتا تھا کہ آپ نے اس شو میں آنا ہے تو وہ شرط رکھتے تھے کہ آپ سنہ جاوید کو بلائیں گے تو پھر میں شو میں آؤں گا اور یہ ایک آدھ دفعہ ہمارے ادارے میں بھی یہ واقعہ ہو چکا ہے اس شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی بازی جیتوں تو تمہیں پاؤں ہاروں تو پیا تیری تو یہ شرطیں رکھنا شروع ہوگے جب تو اس وقت بھی ہمیں جو ہے نا تھوڑا سا ایک خدشہ اس بات کا کہ شاید یہاں کچھ معاملات لیکن جب بات ہوتی تھی کراچی کے لوگوں سے اور کراچی کی ڈراما انڈسٹی کچھ آرٹسٹوں تھے ہمارے جو دوست ہیں تو کچھ ڈریکٹر سے تو وہ اس لیے ان کی توجہ نہیں جاتی تھی کہ آلریڈی سنہ جاوید جو ہیں وہ امیر جسوال کے رشتہ ازدواج میں تھی تو میرٹ تھی تو اچھا زیادہ جو ہے وہ ایک اور اداکارہ ہے بڑی پاپولر اداکارہ ہے آشا عمر ان کے حوالے سے جو ہے افواہیں اکثر گردش کرتی تھی کہ شوئے ملکی ان سے بہت زیادہ ایک قربت ہے دوستی ہے اور شاید کچھ اس طرح کی آؤٹ آف کنٹری کی ملاقاتیں ڈسکس ہوتی تھی مگر کھودا پہاڑ اور نکلا کچھ اور تو وہ معاملہ جو تھا وہ ادھر شروع ہو چکا تھا اس بات کی بھی بہت پہلے سانیا مرزا کو جو ہے وہ انفومیشن مل چکی تھی ظاہری بات ہے سوشل میڈیا کا دور ہے سانیا مرزا بھی ایک سٹار ہے شوئے ملک جس طرح سے کریکٹنگ سٹار ہیں اور رہے ہیں اور سانیا مرزا بھی ورلڈ فیم انٹرنیشنل ٹینس سٹار ہوئی ہیں ٹینس کے فیلڈ کی تو سنہ جعوید کے ایشو پر آخری لڑائی ہوئی سانیا مرزا اور شوئے ملک کے درمیان جو آخری جھگڑا ہوا جو آخری لڑائی ہوئی وہ سنہ جعوید کے ایشو پر کتنی دیر پہلے یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے زیادہ وقت نے پرورش ضرور کی ہے لیکن اس والے معاملے کو آپ تین سے چار ماہ کا عرصہ جو ہے اس کے دوران یہ سب کچھ ہوا اور مزے کی بات یہ ہے کہ شوئے ملک کی جب سانیا مرزا سے پہلی ملاقات ہوئی تو اس کے کوئی بہت دیر بعد ان کی شادی نہیں ہوئی چند ماہ کے اندر اندر ہی ان کی شادی ہوگئی یہ سالہ سال کی محبت نہیں تھی یہاں بھی معاملہ اس طرح ہوا لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جب سانیا مرزا کو یہ سارے معاملے کا پتا چلا اور سانیا مرزا نے اپنے سسرال سے رابطہ کیا شوئے ملک اینڈ فیملی سے رابطہ کیا شوئے ملک کی فیملی دبائی پہنچی جہاں سانیا مرزا موجود تھی شوئے ملک کو دبائی انہوں نے بلایا اور بڑی کوشش کی شوئے ملک کی فیملی نے سانیا مرزا کے سسرال نے دونوں کے درمیان سلح کروانے کی دونوں کے درمیان غلط فہمیاں یا صحیح فہمیاں یا ثابت شدہ کیسز کو درگزر کرنے کی ایک کوشش کی گئی اور منانے کی کوشش کی گئی مگر شاید پانی سر سے گزر چکا تھا اس میں جو میری اطلاعات ہیں نہ تو کوئی شوئے ملک کے رویے میں لچک تھی کانٹینیو کرنے کے حوالے سے سانیا مرزا کے ساتھ اپنی ازدواجی زندگی اور نہ ہی شاید سانیا مرزا اب مزید ان کے ہاں جو سوچ پائی جاتی ہے برداشت کرنا چاہتی تھی مزید تو وہ مجھے خلیل رومان کمر یاد آجاتے ہیں آپ نے یاد کروا دیا انٹرو میں ہی کہ خلیل صاحب یہ دیکھئے آپ پھر گلا کرتے ہیں منوفیکشرنگ آپ کہتے ہیں کہ فالٹ ہے مرد کے اندر اور مرد کو چیٹنگ کا لاؤ ہے تو یہاں آپ کیا کہیں گے میں ویٹ کروں گا بلکہ میں تو آپ کو اس دن دعوت بھی دے رہا تھا کہ آپ آئیے تشریف لائیے اور بشرا موجود ہے ان کے ساتھ بیٹھیئے اور اس پر بات کرتے ہیں اور آپ نظر سانی کریے اپنے فلسفے پر کہ مرد جو ہے اس کو چیٹنگ اللہ ہوئے اپنے فلسفے پر غور کریے اور یہاں یہ ہوا کہ مرد نے چیٹنگ کی ایک گھر اجڑ گیا دوسری طرف عورت نے اس مرد کے لیے ڈائیووس لی جس پہ میں ابھی آؤں گا دوسرا گھر اجڑ گیا دو گھر اجڑ کے ایک گھر بسانا یہ کون سی حکمت ہے خلیل صاحب آپ نے یہ ضرور سمجھانا ہے کسی وقت ہمیں نہ آپ جو ہیں وہ میرے پاس تم ہو فیم لیجنڈری ہمارے رائٹر ہیں اور آپ کی دلیلیں اور فلسفے ہم انجوائے کرتے ہیں لیکن اس سے اتفاق کرنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے تو اب یہ ہے کہ اب دوسری طرف آ جاتے ہیں ایک طرف تو شوے ملک کے اہل خانہ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ سانیہ مرزا اب مزید ان کے ساتھ نہیں رہیں گی مگر آج بھی جب ہم بات کر رہے ہیں سما پوڈکاسٹ میں شوے ملک کی فیملی یہ چاہتی تھی کہ سانیہ مرزا کے ساتھ الہدگی نہ ہو آج بھی یہ اس فیملی کی ایک پوزیٹیوٹی ہمارے معاشرے کی روایات اقدار اور یہاں کے ایتھکس یہ وہ ہیں اور ہمارا کلچر اور بڑی کوشش کی شوے ملک کے بڑھوں نے ان میں اس کے بینوئی عمران زفر کا بھی بڑا رول رہا پیچپ کروانے کی کوشش میں اب آگے بڑھتے ہیں اب جب یہ سارا معاملہ ہو گیا فیملی دبائی سے واپس آگئی شوے ملک دبائی سے لوٹ آئے سانیہ مرزا بددستور دبائی والے گھر میں موجود ہے اپنے بیٹے کے ساتھ اور اپنی فیملی کے شاید کوئی ایک دو میمبرز کے ساتھ ظاہر ہے کہ ایک مشکل وقت ہوتا ہے اس طرح کی صورتحال میں عورت کے لیے اور بچے بھی ہیں ساتھ میں تو اب یہ ہوتا ہے کہ آجاتے ہیں واپس لوٹتے ہیں ادھر اب معاملہ یہ ہے کہ سنہ جعوید عمیر جسوال کے ساتھ رشتہ ازدواج میں ادھر شوے ملک کے انٹری ہو چکی ہے اب اس گھر میں جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا اب ادھر عمیر جسوال پہ آتے ہیں عمیر جسوال کے ازدواجی رشتے میں ایک انٹری ہوتی ہے وہ ہے شوے ملک اب شوے ملک جو ہیں ان کے جو اہدو پیما ہوتے ہیں سنہ جعوید کے ساتھ اس کے لیے سنہ جعوید کو عمیر جسوال سے چھٹکارا چاہیے ادھر تو پی ٹی آئی سے بلہ اور سانیہ مرزا سے بلے باز چھن گیا مگر اب ادھر کیا ہے ادھر کتنی جو ہے وہ محنت کے ساتھ اور کتنی سٹگل کے ساتھ یہ گھر اجڑا ہوگا سنہ جعوید نے عمیر جسوال سے ڈائیووس مانگ لی کب کی بات ہے یہ یہ دو سے تین ماہ پہلے کی بات ہے بلکل ریسنٹلی بلکل ٹھیک ہے عمیر جسوال کے لیے یہ بڑی ایک پریشان کن اور تکلیفتے بات تھی کیونکہ جس طرح دو ہزار دس سے دو ہزار تئیس تک اور دو ہزار بائیس کے جو ہے وہ اینڈ تک جس طرح سانیہ مرزا اور شویم ملک کے ازدواجی رشتے کے اتار چڑھاؤ نرازگی سلہ لڑائی جھگڑا پیار محبت بیٹا یہ خبریں سامنے آتی رہیں ادھر جو دو ہزار بیس سے دو ہزار تئیس کے اختتام تک کا عرصہ ہے عمیر جسوال اور سنہ جعوید کی کسی طرح کی چکلش کی کوئی خبر نہیں تھی کبھی باہر نہیں آئی اور اتنی خاموشی سے یہ طلاق ہوئی یہ الہتگی اتنی خاموشی سے کی گئی کہ جیسے کسی ملک میں کوئی ایٹمی منصوبہ جو ہے وہ پایا تکمیل تک پہنچایا جاتا چپ کر کے خاموشی سے اس خاموشی کے ساتھ اتنا کانفیڈنشلی یہ معاملہ ہوا اور اس کے لیے بھی جو میرے پاس اطلاع ہیں چونکہ ادھر شوئے ملک تھے عمیر جسوال کو مختلف حلقوں سے پریشرائز بھی کیا گیا اور ایک وہ مثال ہے نا جب میہ بیوی راضی تو کیا کرے گا کاضی تو جب بیوی نہیں راضی تو کیا کرے گا کاضی تو جب سنہ جعوید نے ہی فیصلہ کر لیا کہ انہوں نے اس گھونسلے میں نہیں رہنا اور اڑ جانا ہے تو پھر عمیر جسوال مجبور ہوئے اور انہوں نے سنہ جعوید کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے خود کو ان کی آئندہ زندگی سے علیدہ کر لیا اور اب جو ہے کہانی میں نیا ٹویسٹ اس وقت آیا جب شوئے ملک منظر عام پہ آئے بطور دوسرے اور نئے شوہر کے تب یہ معاملہ سمجھ میں آیا کہ سنہ جعوید نے عمیر جسوال سے اپنا ازدواجی رشتہ ختم کیوں کیا اور کس کے لئے کیا موسیقی